تو اب جانے کے پشاور میں صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد ہوا علماء اکرام نے کہا کہ ہم علماء اکرام کے لیے صبح و شاہوں کو اپنی خدمت جاری رکھیں گے اس کے ساتھ آخر میں میری نیک دمانگائیں اور دعائیں آپ سب کے ساتھیں شکریہ جناب مولانا طعیب قریشی صاحب چیرمین قرآن بورڈ چیف خطیب اور صیرت کانفرنس دوزار تیس میں شریک تمام قابل قدر علماء مقررین جملہ محزز مہمانان اکرامی قدر شرکہ محفل کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں مجھے آج مجھے نہایتی محزز علماء اکرام اور شرکہ کے سامنے اللہ پاک نے ایک موقع دیا ہے کہ میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں اور مجھے اس پر بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے اور میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کیونکہ جہاں جو محفل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ پاک کے سب سے محبوب ہستی ہے ان کا ذکر ہو ان کا نام لیا جائے اور ان کی تعریف کی جائے تو جو تعریف کرنے والا ہوتا ہے جو تعریف سننے والا ہوتا ہے جو اس ببرکت محفل میں شامل ہوتا ہے یہ اس کی خوش قسمتی ہوتی ہے نہ کہ ہمارے تعریف کرنے سے ان کی شان میں کوئی کمی پیش ہی نہیں آتی لیکن یہ ہماری خوش قسمتی ہے اور ہمیں یہ سعادت اللہ پاک نے دیا ہے تو اس میں اس تمام محفل کے شرکاہ کو میں مبارک پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے ہم سب کو یہ توفیق بھی دی اور موقع بھی دیا کہ اس ببرکت محفل میں ہم حاضر ہو سکے اور میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے یہاں تک آپ سے آپ کے خدمت میں چند گزارشات بھی پیش کرنے کا موقع اللہ پاک نے دیا ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے اس کے ساتھ ہی میں کچھ آج کے موضوع کے حوالے سے بھی گزارش کروں گا مختصر سی کیونکہ بالخصوص یہ جو ہمارے اتنے جید علماء ہیں ان کے سامنے تو تقریر کرنی یا وہ تو ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے ہم تو جاج لوگ ہیں ہم نے تو کبھی بس عدالت میں بول لیا بول لیا زیادہ سنتے ہی ہیں تو یہاں موقع ملے آج بولنے کا تو یہ اس لیے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے تو بس میں اگر آپ کی توکوات کے مطابق نہ بول سکا تو اس کو آپ میری کمزوری سمجھیں یا پروفیشنل میری جو میرا پروفیشنل ہے اس کی ایک ڈیمانڈ نہیں ہے یا میرا وہ تجربہ نہیں ہے ان کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا اس لیے آپ اس پہ میں معذرت خواہ ہوں گا اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں پرفام نہیں کر سکا لیکن میری طرف سے میرا دل آپ لوگوں کے جذبات کے ساتھ ہے اور آپ کے لیے امت انگوشت انہیں ہر طرح خدمت کے لیے حضر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے میں یہ عرض کروں کہ آپ کی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام بشریت کے لیے حصوے خسنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمام انسانوں کے لیے مشل راہ ہے اور آج ہمیں تنگ نظری فرقہ واریت کے خول سے نکال کر کرامت سازی اور کرداز سازی کرنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ علمی اور فکری بنیادوں پر عالمی نظم و نسک میں کردار ادا کرسے جیسے ماضی میں خلفائے راشدین کے دور میں اسلام کہاں سے کہاں تک پہنچا اور دنیا میں ایک اسلام کا بول بالا ہوگا اور حکومت ہوئی کیا وجہ تھی کہ آپ نے وہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کے قرآن کی ادایت کے مطابق عمل کیا جبکہ آج ہم ان چیزوں سے کتنا محروم ہیں تو اسی وجہ سے انسانی زندگی کا کہ تمام مسائل کا حل میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ صرف اور صرف حسوہ حسنہ کی عملی پیروی میں ہے اور انسانیت کا رشتہ ختم ہو آج کے دور میں انسانیت کا رشتہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے کہ آج دنیا کتنی بھی ترقی کر لے آپس میں بیچارگی محبت پیغام امن کا درس موسن انسانیت کی تعلیمات سے ملتا ہے صرف اور صرف وہیں سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے جس میں دنیا اور آخرت کی سرخروی لوگوں میں ایک دوسرے کے تعلق سے نفرت رشتوں کی بے قدری اخلاقی گراوٹ بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لئے خسنہ کو بلائے تاک رکھ دیا گیا ہے اسی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہم پہ ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی جو طرف سے جو ہم پہ برکتیں رحمتیں نازل ہونی تھی اور مسلمان جس نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ ایک ایسے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اللہ کا قانون ہی اس پہ عمل کرے گا تو تب اس کو فائدہ بھی ہو دنیا میں میں اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا اور اللہ پاک خوش ہوں گے جب ہم ان چیزوں سے اٹھ کے اللہ کے حکم کی حکم ادھولی کریں گے تو لا محالہ ہمیں یہ چیزیں تکلیف جس طرح علمائے کرام کے سامنے تو میں بات کرتی ہوئی مجھے وہ سورج کے چراغ دکھانے کے مترادف محسوس ہو رہا ہے کہ یہ پھر یہ چیزیں آج جو ہم پہ تکلیف آئی ہوئی ہیں یا جو دشمن ممالک ہیں ہمیں ہمارے لئے اتنے باعث مسائل ہمارے لئے پیدا کر رہے ہیں اور ہمیں اتنی تکلیف ہیں تو یہ صرف یہی وجہ ہے اس میں یہ چیز ہمیں دیکھ کے میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچے تو پہلا درسی تعلیم اور سماج کی ترقی کا دیا معاشرہ اب صحابہ کرام کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے معاول سازی کی دینی ترقیوں یا ملکی سائنسی اجاداتوں یا ٹکنالوجی ہر امور کے لئے مادل تعلیم صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور ترقی کے ہر منازل کے لئے محلم کائنات کی زندگی کا متعلیہ بے حد ضروری ہے جس سے ہم ابھی تک علماء کرام تو ماشاء اللہ ہمارے جو ہیں لیکن معاشرے کا عام آدمی اس چیز سے اس لیول پہ جہاں تک اس کو پاس علم ہونا چاہیے اب خاکیا بجائے کہ کیوں نہیں اس تک پہنچا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب معاشرہ ذمہ دار ہیں سارے لوگ جو باختیار ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں اور عالمی کے ہمیں امن اور بیچارہ اخوت و محبت انسانیت کی فلا وہ بیبودی کا پیغام ہمیں صرف 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 طیبہ سے ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے سماج تعلیم و تربیت تجارت سیاست محشت عدالت بین الاقوامی نظام کا نیا ڈانچہ پیش کیا آپ دیکھیں نا جس طرح ابھی مولانا نے بھی فرمایا کہ معاشرہ کتنا گراوٹ کا شکار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پچھلے آج میں اپنے ملک کو یا ہمارے مسلمانوں کی آلت کے بارے میں گزارش کروں گا کہ پچھلے تین سو سالوں سے مسلمان زوال کا شکار ہے اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درست دیا یا جو ان کی سنت ہے قرآن اور سنت سے ہم اس پہ عمل پر راہ نہیں ہو رہے یا ہم سے کتہیاں اور آج مغرب اور باقی معاشرے ہم پہ مغلوبیت اصل کر رہے ہیں جبکہ مسلمان کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے کہ وہ اگر قرآن اور سنت پہ عمل کرے تو اس کو کوئی بھی دنیا کی طاقت مغلوب نہیں بنا کر سکتی اور اثر آذر کا سب سے بڑا چیلنج عالمی سرمایہ دارانہ نظام کا ظلم و ستم اور سوشلزم کی تضادات اور مادیت پرستی ہے اس وعہ خسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ان سے نجات کی شہلوی جدوجہد مسلمانوں کے ذمہ داری ہے اور مسلمان جس جو بھی چیز ہے وہ ہمارے علماء بہتر سمجھتے ہیں اور اس میں سارے ذمہ دار ہیں ہمیں یعنی اس میں تمام ذمہ داران جو ہم میں سمجھتے ہیں پورا معاشرہ اس میں ذمہ دار ہیں اور میری ایک اس میں ایک چیز میں خزارش کروں گا کہ میری شروع سے ہی علماء کرام کی عزت کے لیے ایک میرا یہی بھی تھا کہ علماء کرام کیونکہ ان کا ایک بہت بڑا منصب ہے اور یہ معاشرے میں جہاد کر رہے ہوتے ہیں برائی کے خاتمہ کے لیے لوگوں کو پکڑ کے چلا رہے ہوتے ہیں اور اگر ان کو معاشی طور پہ انڈیپینڈنٹ نہ کیا گیا تو ظاہر ہے ایک انسان کی خودداری اور اس کی یہ تمام چیزیں اثر انداز اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں تو اسی لیے میں نے ہمارے سکرٹی صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے اور اماندار آدمی ہیں صحیح آدمی ہیں تو ان سے بھی میں ہم آپس میں مشرع کر کے تو ہم نے یہی پلان کیا ہے کہ جتنا ہمارے پاس جو بھی گنجائش ہو سکتی ہے تو علماء کرام کی سرپرستی کر کے تاکہ ان کو مالی معاشی طور پہ مستقم یا کچھ سپورٹ دی جائے تاکہ یہ اپنے آزادانہ رائے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے اس کے مطابق معاشرے کو یہ چلائیں اور اس میں میں یہ گزارش کروں گا کہ تمام علماء کرام اب ان کے سامنے تو دین کی بات بھی کرنی یا 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 سورج کو چراغ دکھانا ہے لیکن میں عرض کروں کہ دیکھیں یہ ساری مخلوق جو ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ میرا کمبہ ہے اب اس کمبے میں جس طرح یہ بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار بھی کرتا ہے تو ہر انسان سے ہر آدمی سے مخلوق میں اللہ پاک ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں اب ہم سے تھوڑی سی علمی کمی ہے یا ہم یہ نہیں سمجھتے بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں جی کہ میں اگر تاجت گزار ہوں تو اس کا مطلب ہے میں اللہ پاک کے بہت قریب ہوں یہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ کے قریب کون ہے اور اللہ پاک تو سب سے محبت کرتے ہیں اور اس لئے ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھ کہ کوئی آدمی بھی کسی کو اللہ پاک نے ایجنسی نہیں دی وہ سارے اس کے بندے ہیں جن سے وہ پیار کرتے آؤں اللہ کو خوش کرنا ہو تو اس کے کمبے سے پیار کریں اس کے کمبے سے امدردی کریں اس کی مدد کریں اور یہ تو حدیث بخاری شریف کی میرے خیال میں میں نے دکھی ہے شاید ترپن ترپن نمبر ہے کہ جو لوگ اللہ کی مخلوق میں بلخصوص بیماؤں اور مساکین کی مدد کرتے ہیں تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے صبح پورا دن روزہ رکھے اور پوری رات عبادت کریں اور یہ جہاد ہے اور اس سے بھی افضل عبادت ہے تو اس لیے میں اپنے تمام علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ معاشرے میں یہ ام بیچارہ اور تمام لوگوں میں محبت اور معاملات بے زور دیں کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ نے آج تک جس طرح آپ لوگوں کی بڑی خدمات ہیں اس کو ہم قابل تحسین سمجھتے ہیں اور اس پہ آپ کے مشکور بھی ہیں کہ پرٹیکل علیہ جو کے پی کے علماء کرام ہیں ان کا بڑا مصبت کردار رہا ہے اور بالخصوص آج کے دور میں جس وقت ملک کو ایک انتہائی نامسہ دالات سے گزر رہا ہے دشمن ہماری طرف ہمارے خلاف ساششیں کر رہا ہے اور ہم لوگ جب تک علماء کرام ہمارے جس طرح اتنی زی شہور ہیں کہ یہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہوں نے ہر وقت ہر مشکل وقت میں ریاست کا ساتھ دیا اور آج دیکھیں ہمارے جو قومی ادارے ہیں جو اتنی جانے قربان کر رہے ہیں اس معاشرے میں اس ملک کی حفاظت کے لیے ہم لوگوں کی حفاظت کے لیے دیکھیں نا کہ جب تک یہ علماء کرام کا ساتھ واقعی معاشرے کا ساتھ نہیں ہوگا تو ہم محفوظ نہیں رہ سکتے اور اس میں ایک چیز تمام علماء کرام کو علمیں بھی ہوگا لیکن اپنی سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی خوش قسمت ہی ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے جو آرمی چیف ہیں وہ بھی الحمدلللہ حفظ قرآن ہے اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کردار کا آدمی کہ جو خود حفظ قرآن ہے اور اس معاشرے کے لیے وہ اس کی تو سوچ قرآن کے مطابق ہے اور وہ اس سے ہٹ کے سوچ ہی نہیں رہا تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے اکمران ایسے ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں ان میں ایسے لوگوں کا آنا بھی ہمارے لیے خوش قسمتی کا باعث ہے تو اس میں جو ہمارے علماء اکرام ہیں ان کی میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے ریاستی اداروں کے ساتھ جہاں ریاست کو ضرورت پڑی ہے تو بڑی فہم و فراست کا مظاہرہ کیا اکلمندی کا مظاہرہ کر کے اپنے دماغ کو استعمال کر کے آلات کے مطابق اس وقت ملک کو کس چیز کی ضرورت ہے تو انہوں نے میں ان کی وزڈم کو ان کی اکل کو ان کی سمجھداری کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہی اصل علماء کا کردار ہے اور اس میں اب کچھ چیزیں جو ظاہر علماء آپس میں اس چیز پہ یہ کنسنسز ہے کہ ہم لوگ آپ کے جو بھی مسائل ہوں گے وہ ہمارے لئے سب سے اہم ترجیہ ہے کیونکہ آپ معاشرے کو چلانے والے ہیں آپ لوگ معاشرے کے لیڈر ہیں کہ آپ نے جدر پکڑ کے معاشرے کو چلانے ہیں ادھر معاشرہ جائے گا آپ کو اللہ نے علم کی سعادت سے نواز ہے تو اس لیے آپ اماری طرف سے حکومت کی طرف سے یہ سمجھے کہ آپ کا اس سے زیادہ انشاءاللہ کوئی خیرخواہ نہیں ہوگا جتنا ہم لوگ چاہتے ہیں اور تیہ دل سے چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت تو معاشی طور پہ معاشرتی طور پہ تا کہ آپ لوگ اس معاشرے کو لیڈ کر سکے اور اس ملک کے مفاد کے لیے کیونکہ یہ معاشرہ آج آپ کو پتہ ہے ہمارا ملک ایٹمی ملک ہے ایٹمی پاور ہونے کے ناتے اس ملک کے خلاف کس طرح دشمن ممالک نظریں جمعے ہوئے ہیں کہ اس کو کس طرح کمزور کیا جائے مختلف سازشوں کے تین لیکن آپ لوگوں نے اس میں بڑا مصبت کردار ادا کر کے تو ملک ریاست ریاستی اداروں کے ساتھ تعاون کر کے ایک ایک ہی پلیٹ فارم پہ آپ ایک ہی سوچ کے مالک ہیں اور اس میں آج یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اگر علماء کرام کا جو کردار ہے مصبت طریقے سے ہوگا تو انشاءاللہ تمام جو ہمارے معاملات ہیں یہ صحیح رستے پہ صحیح ڈگر پہ چلیں گے تو اس میں میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جہاں بھی آپ کے کوئی مسائل ہوں آپ بلا ججگ مجھ سے اور مجھے ایک چیز دیکھ کے تمام علماء اکرام کو دیکھ کے بڑی دلی خوشی ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں اور بالخصوص میں نے دیکھا ہے یہ اصل یکجیتی کے علامت ہے کہ علامہ عبد صاحب کی موجودگی بھی تمام بڑے بڑے علماء جو ہیں ہمارے ان کی موجودگی اور تمام مکاتب فکر کی موجودگی یہ اس چیز کی گمازی کر رہا ہے کہ تمام علماء میں آپس میں کس طرح یکجیتی اور زینیہ مانگی اور یہی لوگ آگے اس معاشرے کو لے کے چلیں گے اور انشاءاللہ